الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام على عباده اللذین استفا خصوصا على سیدنا شمس التحا بدر التجا سید الاولا سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ الصدق والصفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مامد یا واسع القرم ان اللہ وملائکته یصلون عن نبیج یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت ورقیدت دن الملک پڑھو وصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکا یا سیدی حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی عالم ما کانا وما یکون وعلى آلیکہ وآصحابکا یا سیدی نعمت اللہ یاداتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما دنیا میں جو قائم تیرے منگتوں کا بھرم ہے یا خاچہ کمرو دین تیری نسبت کا کرم ہے حمد و صلاة و بعد انتہائی عزت و احترام دلائق پیکر اخلاص و محبت ترجمان مسلک رضا خطیب اہل سنت حضرت اللامہ مولانا الحافظ الخاری محمد بلال مقصودی صاحب دامت بر قاتم القدسیہ حضرت اللامہ مولانا پیکر اخلاص و وفا محمد عثمان المدنی اتاری صاحب محترم بھائی محمد سرفراز صاحب دیگر میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نام لینا ضروری نہیں جنہ دی محفل وچے بیٹھیں اور سب انہوں جانن والے نہیں میرے نلو ہر لحاظ دنال کبلہ مقصودی صاحب آلہ نے علم دی لحاظ دنال عمل دی لحاظ دنال ہر لحاظ دنالی نا دا زوک نا دی محبت بہرحال چند اک باتاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر پاک دیا کرنیا نے میں امید کرنا کہ آپ حضرات بڑی محبتہ دنال سمات فرماؤ گی عزیزانِ من اسی جسنو بھی من دے آئیں جسنو بھی ساڑی عقیدت ہے جسنو بھی پیار کر دے آئیں منن تو پہلے محبت کرن تو پہلے اسی ایک چیز دیکھ دے آئیں اندہ تعلق اندھی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندنال ہے یا نہیں اگر تے تعلق ثابت ہو جاوے اسی رنگ نہیں ویخدے اسی پھر سیدنا بلال پاک آخدے ہیں اگر تعلق لنک محبت ثابت ہو جاوے ایک اوجہ دین کام رکھنے ہیں جی اصل مقصد ہے کہ پیغام پہنچانا بہت مربانی آپ بہت اچھا سون چلاندے ہو ماشاءاللہ اگر تعلق ثابت ہو جاوے اسی ذات برادری نہیں ویندے اسی ویندیاں کہ ادھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تعلق ہے یا نہیں اگر تے تعلق ثابت ہو جاوے پھر رنگ دا کالا ہی کیوں نہ ہوئے اسی بلال نہیں اخدے بلکہ سیدنا ساڑھے سردار بھی لا خدے ہیں اگر تعلق لینک ثابت لائے ہوئے پاہنے مکہ تا سردار کیوں نہ ہوئے اسی جنابی بلال ابو جہلا خدے ہوئے تو اسی جس نو بھی منے آئے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نل منے آئے توجہ حضرات محترم چونکہ جتنا کہ میں انہوں ٹائم دیتا گیا ہے اس تے بچی اپنی گفتگو مکمل کرنگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام سعابہ میں چون سب تو افضل اکمل آلہ سب تو پہلے حضور دی امت سب تو پہلے مسلمان سب تو زیادہ علم والے سب تو زیادہ بہادر جناد نام ابو بکر صدیق ہے چند ایک باتہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دے ذات دے حوال دینا کون ابو بکر صدیق اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بس صدق وصدق بھی اولائکہم المتقون ماشاءاللہ بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے نے انہ دے سامنے تقریر کرنا سچی بات ہے کہ ایک میرے واسطی امتحان ہے مولانا عثمان صاحب نے قبلہ مقصودی صاحب تھے فیر سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بہرحال کیونکہ حکم ہے فرمایا دو ذاتہ نے ایک او ذاتے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی سچ لے کے کون آیا ہے سچ دی تصدیق کی نہیں کی تھی بات میری یعویتے کوئی بندہ رد کر سکتا سیدی اللہ حضرت علیہ رحمت الرحمان دی بات کرنا کوئی رد کر سکتا کہہ سکتا نا کہ کوئی بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ گالی مولا علی دی کر لیں دے جناب مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا میرے مصطفیٰ دے ویر علی صحابان دے مشیر علی تیسا سنیاں دے پیر علی حضرت مولا کعنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ جن نے سچ لے کے آئے ننہ وہ مصطفیٰ کریم دی ذات اقدس ہے جن نے سچ دی تصدیق کی تیئے او سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات دو ذاتوں گئی ہیں ایک پیر تیک مرید پیر ویالہ مرید ویالہ پیر ورگا پیر کوئی نہیں مرید ورگا کعنات وچھ مرید کوئی نہیں اللہ فرما دے لوگوں ایک کو ذات جن نے سچ دی تصدیق کی تیئے فرما لوگوں اولائی کا حم المتقون شک نہ کری آجے پیر ویالہ مرید ویالہ پیر بھی متقی ہے مرید بھی متقی ہے کوئی اکے کسی الوی صاحب بڑے نیک نے بڑے چنگے نے فلانے ٹمکانے پاوے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو شاک ہو سکتا ہے کوئی اکے بھی فلانا بندہ بڑا آجی نمازی پریزگارے بڑا متقی ہے شاک ہو سکتا ہے تو جنہو اللہ متقیہ خدا پہ آئے جنہو میرا رب زلجلال متقیہ خے کوئی نیک ہونے شک ہو سکتا نہیں ماشاءاللہ بڑا زوکی جیت وٹا توجہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو او نے جنہ دے سیابی یون دا ذکر قرآن دے وے چاہیا ہے ہر بات اتے وضاحت ٹائم کافی چاہید ہے سیدنا ابو بکر صدیق او نے جنہ نے سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑے آئے بڑیاں مشہور باتاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو او نے جنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور دے قدمہ تو قربان کر چھڑیا ایک بات سنو ایک دیاڑے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی سمجھا رہی حضرات نماز پڑھائی تو حضور دی اے عادت کریمہ سی کہ نماز پڑھا کے اپنا چہرہ انور جیڑا ہے سیابان وال کردے سن سیابان اکرام دی کوشش ہوندی سی سنو محبوب دا دلوہ بکھا جاوے سنو محبوب علیہ السلطہ والتسلیم دی دید نصیب ہو جاوے حضور نے پڑھائی نماز آقا علیہ السلطہ والتسلیم نے نماز پڑھا کے سیابان والا اپنا چہرہ مبارک کر کے فرمایا اے میرے سیابان جی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا دوارڈے وچو راتی صدقہ کن نے کیتا ہے صدقہ کن نے کیتا ہے صدقہ صدقہ پاک سارے خموش سارے نبی دے میرے مصطفیٰ دے جتنے بھی صدقہ سارے پاک نے توجہ ہے میرے مصطفیٰ دا ہر صدقہ جنتی ہے ہر صدقہ بولو بولو اور سیابی جنتی ہے لوگو یاد رکھنا ابو بکر صدقہ تابی جنتی جناب فاروق آزم تابی جنتی جناب عثمان غنی زنو رین تابی جنتی مولا علی المرتضی تابی جنتی حسن تی حسین جنتی نوجوانہ دے سردار لوگو تلہا زبیر بیلال جناب حضرت تلہا زبیر حضرت ابو حریرم مصطفیٰ دے جتنے بھی سیابا نے انہ سیابا میں مولا حسن پاک اوڑ تا مولا حسین پاک اوڑ تا اگر میرے مصطفیٰ دا پیارا سیابی امیر معاویوں میں تا بھی چلتی جو ہے حضور نے پڑھائی نماز نماز پڑھا کہ حضور نے اپنا چیرہ کیتا سیابا وال حضور نے فرمایا تاڑے میں چون صدقہ کی نہیں کیتا صدقہ کی نہیں کیتا صدقہ سیابا تاڑے وچوں صدقہ کی نہیں کیتا سیابا پاک سارے جتنے بھی حضور نے سیابا سارے ہمیں اپنے چہرے چکھا لے حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پوچھیا اے میرے سیابا تاڑے وچوں صدقہ کی نہیں کیتا ایک غلام میرے نبی دا کھلو گیا آنڈا ہے آقا یا رسول اللہ صدقہ میں کیتا اے صدقہ میں کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلام تو صدقہ کیتا میں پوچھیا تو کھلو تا کیوں نہیں آنڈا ہے آقا میں اس گلز تو نہیں کھلو تا کہ ہو سکتا تھے میرے نلو جو بھی میں بعد دیوچھ کھلو مانگا حضور علیہ السلام تو تصنیم نے فرمایا جڑا تو صدقہ کیتا ساری رات مدینہ مرورہ دی زمین تو لیکے ارشت کا نور بنے آ رہے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے کریم آقا نے فرمایا پیارے غلام تو کی صدقہ کیتا آنڈا ہے مدینہ دیا تاج دارا اے ود دوں ہاں دے چہرے والیا والیل دیا ظلفہ والیا علم نشرا دے سینے والیا سونے مدینے والیا میں کام کاج کر کے واپس آیا ما جدوں اپنے کار دے اندر آیا ما مغرب دی نماز پڑھئے پھر اشادی نماز پڑھئے جدوں میں اشادی نماز پڑھئے سونے میں اپنے بستر تے لیٹ گیا ما جدوں بستر تے لیٹ گیا ما میں نو چین نہیں سی آ ریا میں نو سکون نہیں سی آ ریا سوڑے نبی نل پیار کرنے والے ہو میرے کریمہ کا نے فرمایا پھر آندہ مدینے والے سوڑیاں ظلفہ والیاں میں اٹھے آماں اپنے کھر دن دروں تلاشی شروع کیتی ہے میں انہوں کوئی مال مل جاوے پیسے مل جاوان سونا چاندی مل جاوے آندہ مدینے دیا جانج دارا سارا کھر چھانیاں میں میں انہوں پیسے کوئی نہیں ملے میں انہوں سونا چاندی کوئی نہیں ملیا حضور نے فرمایا پھر تو کیتا کیے آندہ یہاں کا کی کرنا سی میں وضو کیتا ہے مسلح بچھایا ہے مسلح بچھا کے دو رکات نفل پڑے نے سانو چین نایا ہے تیابا کی کردے ہیں فلمہ تے ڈرام میں دیکھ دے انہیں گانے سون لے چین نہیں آرہا چین نہیں سی آرہا بابا چین لنے تھی اللہ دا ذکر کرے آ کر رب العرب العالمین نے فرمایا خبردار لوگوں دلان دا چین اللہ دے ذکر دے اندرے وہ صحابی ہے مصطفی آخ دے نے مدینہ دیا تاج دارہ میں دو رکات نفل پڑے نے دو رکات نفل پڑ کے رسول اللہ مدینہ دیا تاج دارہ میں رب دی بار گاہ وچ دعا کیتی ہے اے مولا اے رب العالمین اے دو رکات نفل جڑے پڑے نے انہ دا سواب میرے اپنیا نو نہیں بلکہ جڑے میرے دشمن بڑے ہوئے نے میرے جان دے دشمن بڑے ہوئے نے جنہ نے میرے نل رشتہ ختم کیتا ہے ہویا بے جنہ نے میرے نل تعلق ختم کیتا ہے ہویا بے انہ دا سواب نفلان دا سواب میرے دشمنانو عطا فرما دے میں امام اللہ بیان نے فرمایا اے میرے پیارے غلام تیرا صدقہ کرنا رب نو اتنا پساند آیا ہے ساری رات مدینہ منورہ تو لے کے عرش بری تکر اے دو رکات دے بدلے جنابے والا نور بنی آریا ہے نور ان اللہ نور بنی آریا ہے سوچنا سہی ذرا میرے مسلمان بائیا جڑا بندہ دو رکات نفل پڑ دے لوکہ نویں سالے سواب کر دے انہ دا صدقہ رب نو اتنا پساند آندا ہے مدینہ تو لے کے عرش بری تکر نوری نور بن جاندہ ہے تھی ابو بکر صدقہ اتنا بلاندے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں کہ دنیا جنہ میرے صدقہ نے جتنے بھی جس نے بھی میرے تحسان کیتا ہے ہر دے احسان دا بدلہ دے چھڑی آئے ابو بکر صدقہ جنہ دے احسان دا بدلہ مینی قیامت دے دیارے رب دے وے گا حضرت سیدنا ابو رہنہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اتنا حضرت سیدنا ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھ دینے اے پیارے ابو بکر صدقہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے اے فرمایا کہ قیامت دے دیارے تواڑے اسان دا بدلہ رب دے وے گا حضرت ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے فرمایا میں تیک آجز جہ بندا ہے اے حضور دی میربانی حضور دی کرم نوازی میں تے ایک آجز جہ بندا حضرت سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا دس ہوتے صحیح نا جب رب تواڑے احسان دا بدلہ دینا چاہوے تو تسی کی لب ہوگے تسیوں نے اگلی گال سنوں گے تو فیری صبحان اللہ اکھ ہوگے پوچھیا اے پیارے ابو بکر صدقہ اگر رب تواڑے کو پوچھ لوے کہ تواڑے احسان دا بدلہ دینا چاہوے تو تسی احسان دا بدلہ کی لب ہوگے جناب تاجدار صداقت قربان جامعہ حضرت ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا اگر رب نے پوچھیا نا تو میں اور کچھ نہیں منگنا میں اے اکھنگا مولا محبوب دی امت دی بخشش فرما دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی بخشش فرما دے عباب زیوکار کون ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نو لوگو رب کعبہ دی قسمیں میں تو کچھ بھی نہیں ہزار علماء بھی اگر شان سیدنا صدقہ اکبر بیان کرن تو مکمل بیان نہیں ہو سکتی پھر بند آخر تے یخد ہے یہ شان خدمتداروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سنو ابو بکر صدقہ نشان ریاض النظرہ دیا ایک دیارے مولا کنات رضی اللہ تعالیٰ نو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگوچ تشریف فرماسا گفتگو اور اسی اچانک جنابِ ابو بکرِ صدقہ تشریف لگیا ہے کون آئے ابو بکرِ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضور علیہ وآلہ وسلم تُوہ تسلیم کھڑے ہو کے استقبال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دستِ بوسی حضرتِ ابو بکرِ صدقہ نہیں کیتی حضور نے پتا کی کیتا ابو بکرِ صدقہ دے چیرے دا بوسالے آہ حضور دے نالین شریف دے کی شان ہے بڑی بلند و بالک شان ہے بہرحل حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میراج والی جات دا واقعے زینج بھی لیاو نا کہ جبریل آئے نے نوریاں دا سردار مولا تیرے معبوب نو جگانا فرمایا اپنے لب میرے یار دیے تلیاں دے نال لگا دے نوریاں دے سردار دے لب جڑے نے مصطفیٰ دی تلیاں دے نالنے دے میرے مصطفیٰ دے لب جڑے نے ابو بکرِ صدقہ دے چیرے ہوتے نے سیدنا ابو بکرِ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے چیرے دے بہت سال لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا علی جی آقا فرمایا پتا ہے جان دے ہو میرے یار دا مقام میری بارگاہ وچ کی توجہ میرے وال یہ میرے واسطے یان دے پہنے توجہ سبحان اللہ اچھیا خودرہ حضور علیہ السلام تعلیم نے فرمایا اے پیارے علی جی آقا جان دے ہو میری بارگاہ جندر میرے یار ابو بکرِ صدقہ مقام کی ہے جی آقا فرماو حضور علیہ السلام تعلیم نے فرمایا جی میں ساری کائنات وچوں رابدی بارگاہ وچ سب تو زیادہ مقام والا میں ساری کائنات وچ میری بارگاہ وچ ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ مقام والا میرا یار ابو بکر سدھی کے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سبجھو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مولا حسین دے شہزاد دے آپ کو لیک بندہ آگئے انہا کہا جی ابو بکر صدیق تے عمر پاک دا کوئی شان تے دسو کی شان انہا دا بازو پکڑیا حضور دے روزہ نورت اللہ کیا فرمایا اوہ بندہ پینجی میں آج میرے نانہ دے نال سنے کل بھی میرے نانہ دے نال سنے توجہ کرو آج تسی تے میں رشتہ کرنا ہوئے نہ بیٹی دا سس پین دا آپ ہمیں نیا بندہ کی ہو جئے اے نوجوان کوئی نماز ہے نہ مزامی پڑھ دا ہے کوئی دین نہ تعلق بھی ہے کہ نہیں اے چیزیں بکھنی ہیں شایدیاں نہیں حضرت اعشان صدیقہ واسطے شہر جڑے منتخب ہوئے اے رب نے منتخب فرمائے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا جت تھے میں اپنیاں بیٹیاں دے نکاح کیتے نے یا جت تھے میں اپنے نکاح کیتے نے اپنی مرزی نہیں کیتی رب دی مرزی نل کیتے نے یعنی ابو بکر صدیق دے دروازے تے دولا مصطفیٰ بانکی آئے حضور اپنی مرزی نل نہیں ابو بکر صدیق دی دہلیز اوے جن دیواز تے دولا مصطفیٰ منتخب ہوئے تے رب دی مرزی نل ہوئے نہیں یعنی ابو بکر صدیق دا گھر رب نو بھی پسان دے توجہ ایک لئے آڑے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ جی آقا فرمایا کوئی گال پوچھو کوئی سوال کرو کوئی سوال کرو بولو کوئی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ دے بچپند عالم سی تھوڑی عمر سی نہ مقصد تو آپ نے آکھا کہ یا رسول اللہ اگر تو آڑی اجازت ہوئے اپنے بابا جی کوئی پوچھ لما اپنے اببا حضور کوئی پوچھ لما میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آئیشہ جاؤ اپنے اببا حضور کوئی پوچھ کیا حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ یاد رکھو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ پاکیزہ بی بیئے جدی پاکیدیاں گوانیاں رب نے قرآن وچھ ارشاد فرمائیاں ماماں تھی اور بھی بڑیاں آل نیک نے بڑیاں بڑیاں ماماں نے پر مومنا دی ماں ورگی ایشہ ورگی کائنات وچھ اور بھی بھی کوئی نہیں ہے توجہ حضرت ایشہ صدیقہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ہاں ایشہ تو اسی جو پوچھنا چاہت نہیں وہ اپنے والد محترم کل پوچھ کیا کہ میرے کل سوال کرنا حضرت ایشہ صدیقہ اپنے والد محترم یعنی تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر ایشہ صدیقہ حاضر ہوئی ابو جان مصطفیٰ کریم نے اے فرمایا تسیدس ہو میں حضور کو لکی سوال کرا توجہ ہے جی ماشاء اللہ بڑی کا اللہ اس بھی لے تو اڑا زوق گرمیاں دی ہیں راتہ نے بڑے زوق یعنی کہ تو اڑا دن در عشق رسول موجود ہے جس قوم بدن در عشق رسول ہوئے انہوں دبایا نہیں جا سکتا ہے انشاء اللہ تو حضرت عشق صدیقہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا تسینا حضور دی بارگوچ اے سوال کرو کہ یا رسول اللہ مراج والی رات رب دنال توڑے کلام ہویا رب نے توڑے کلام فرمایا تی ہزار او گلہ نے جڑیاں عام لوگ بھی جان دینے تی ہزار گلہ او نے کلام ہو جڑا خاص خاص جان دینے تی ہزار کلام ایسا جدہ اللہ تیرہ دے رسول تلاوہ کوئی بھی نہیں جان دا ہے وہ جدہ اللہ تیرہ دے محبوب جان دا ہے اس کلام وچوں دو گلہ ساندہ سدے وہ اللہ اکبر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کیایاں حضور دی بارگوچ حاضر ہوئیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگوچ ارز کی تیاقہ دو گلہ جڑیاں نے او ساندہ سدے وہ حضور نے فرمایا بات ہے یہ کہ یہ نہ دا علم کوئی نہیں مگر ہون میں دسن تے راضی ہیں تو میرا رب بھی اس گلتے راضی ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ حضور علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا محبوب توڑے دو امتی جا رہے ہونگے دو امتی سارے بولو دو امتی جا رہے ہونگے ایک تگلے کہ میں ہاں چشتی چشتی جڑے ہوندے ادھی تقریر آپ کردیں ادھی اگلے ہیں دو جی میرا مقصد ہوندہ ہے میرا جڑا مقصد ہے اپنا ذاتی طورت ہے ہر جڑے عالم دین ہیں انہوں نے مقصد ہوندہ سی چونکہ علماء دی خدمت وچرین والے ہیں الحمدللہ کوشش ہوندی ہے کہ جدو تقریر کریے تو سامین دے پلے کوئی گل پہ جا گئے جدو اٹھ کے جامن تو حضور علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا ہاں عائشہ فرعرض کی تیا دو گلنہ ارشاد فرما دے وہ غلام دی سی نکل جاوے گی انجھ ہوندہ نا دو بندے ٹوڑے جانے ہیں مسلمان ہوندہ نے ایک دے پیر اوہ کنڈا جی اوہ یار تینو کیا کنڈا اوہ یار تینو کنڈا لگ گیا انجھ ہوندہ نا جی ہوندہ کے نہیں ہوندہ ان شایر ہے چکنڈے بھی موق گئے ہوئے ہیں پینڈ دا محولتے ہیں کوئی نہیں تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے جیڑا دو جے غلام دی سی نکلے گی نا اوہ سی دے بدلے اللہ جنت اتا فرما گئے گا اچھا یار سواللہ حضرت عاشی صدیق کہاں پڑھئے ہیں خوش کہ میرے محبوب دی امت دی اڈی شاہ نے اتنیا رب نے مہربانیاں کرم نوازیاں نے آقا ایک اور بھی گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا دو ٹوٹے ہوئے دلانو جوڑ دے وے گا کی کرے گا ٹوٹے ہوئے دلانو اینج کر دے وے جوڑ دے وے اے جوڑن والی گا حضرت توجہ بہارل چونکہ ٹائم دی کہ اللہ تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ٹوٹے ہوئے دلانو جوڑے گا نا اس جوڑن دے بدلے رب جنت دے وے گا حضرت عاشی صدیق ہم بڑی ہیں خوش حضور اپنے ابا جان یعنی ابو بکر صدیق دیبار گا وچازر ہوئی ہیں ابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے باتیں اشاد فرمائیں گا حضرت ابو بکر صدیق نے سننے تک ہمچوں آنسو آگئے کھمچوں آنسو جاری ہوگئے حضرت عاشی صدیق یعنی ابا جان بڑی بشارت والی بات توڑی اکھمچوں آنسو کیوں آگئے نے ابو بکر صدیق نے فرمایا جیڑا بندے دو کانٹا چوبے دو جے دی سیر نکلے اس زیدے بدلے جنتے میں اے سوچ دا پیاں جیڑا لوگان دے رستے ہیں وچھ کنڈے بچھاندہ ہے او دا کی بنے گا جیڑا لوگان دے رستے ہیں وچھ کنڈے بچھاندہ ہے اس انسان دا کی بنے گا کنڈا چوبے تکلیف مسلمان محسوس کرے تے جنتی ہے تیجیڑا بچھاندہ پھر او جنتی تے نہیں نا ظاہرے او جہنم دا مستحقے تو فرمایا اے عائشہ رب نے فرمایا کہ جیڑا دو ٹٹے دلانو جوڑ دے وے او تے جنتی ہے تیجیڑا جڑیاں ہویاں نو انج کر دن دا ہے ان دا کی بنے گا حدیث مبارک مکملو ان اے وے کو اج جتے اج توجہ کرو تھوڑی بات اور کہ جیڑا مسلمان دا دل دکھاوے تکلیف دے وے جڑیاں اپنا ٹٹے انو جوڑے تے جنتی جیڑا جدا کرے تیجیڑا ان دا حشر مسلمان نو تکلیف دےنا اے بھی اچھی بات نہیں بہت برا عمل ہے گناہ والا عمل ہے تیجیڑا کسے ولی دا دل دکھاوے اس تو بڑا گناہ تیجیڑا کسے نبی دا دل دکھاوے اس تو بڑا گناہ تیجیڑا نبیاں دے نبی دا امام اللمبیاد دل دکھاوے اس تو بڑا اج اللہ کرے تو انو سارے انو اللہ مدینے لکھ جاوے اللہ کرے تو سارے مکہ بھی وے خوابو جتھے میرے کریم آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مزار پر انوار حضور دا دل ایسے اڑتے اسے پاسے ابو بکر صدیق دا مزار گالتے سمجھنے والے سمجھ گئے نہیں حضور علیہ السلام تو تسلیم انو ابو بکر صدیق اتنا پیارے اج بھی اپنے دل دے نال لائے ہوئے ہیں توجہ تسلیم سارے نہیں سمجھے جیڑا عام بندے دا دل دکھاوے او جنتی او بولو جنتی گالتے ذمہ دار تے فقیر ہے تسلیم تے بولو نا او جنتی ابو بکر صدیق نو حضور نے دل دے نال لائے ہوئے ہیں جدھوں کوئی بندہ ابو بکر صدیق دی اپنا میں اول الفاظ ہی نہیں کرنا چاندہ الفاظ میں نو پساندی نہیں ابو بکر صدیق دی شاننا دی اسے دگلنا کرنے والے ہیں جدھوں کوئی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ نو دی ایسی بات کردہ ہے جڑی حضور نو پساند نہیں تکی خیال حضور دا دل نہیں دکھدہ ہوئے گا او تکلیف ابو بکر صدیق نو دیندہ ہے مگر حقیقت دیندہ ہے او تکلیف حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم انو دیندہ ہے کیونکہ امام زحمد اللہ عبیدین نے فرمایا تو وہیں دنی پہ میجے میں آج میرے مصطفیٰ میرے نانا جیدیں نال لیٹی انہیں کل بھی نالی سن حضرات محترم ابو بکر صدیق دوں تکلیف پہنچاون والا مصطفیٰ نو دکھ دیندہ ہے تجیرہ بندہ مصطفیٰ نو دکھ دے ہوئے ان دے واسطے رب نے قرآن و جہنم دا اعلان کیتا ہوئے ہیں سواستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوہ عظیم جنائے اوہ عظیم صحابی ہے یہ سارے صحابان دا سردار صحابی ہے کون ابو بکر صدیق المستدرک اندر امام حاکم نشفری رحمت اللہ علی لکھ دینے کہ چار سو سال حضور دے ویسال تو بعد کوئی بندہ حسیہ نہیں حضور دے جدائی دے اندر کوئی بندہ مسکرائے حسیہ نہیں ایک دن ابو بکر صدیق اور مولا کنات دی ملاقات ہو گئی حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی نے مسکرائے ابو مولا علی بھی مسکرائے پوچھیا تسی کیوں مسکرائے ہو تسی کیوں مسکرائے ہو کیوں پوچھیا کیونکہ حضور دی جدائی دا عالم سی نا حضور علیہ السلام رضاہری طورتے ویسال ہو گیا سی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سننے آئے کہ جنت دوچ او یاویگا جد دل وچ محبت میرے علی دی ہووے گے جنت دوچ او یاویگا جد دل وچ محبت مولا مولا اچھی بولو مولا علی علی بھی کر دیا تھے صدیق صدیق بھی کر دیا ہوں دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا اے پیارے علی میں مصطفیٰ دکل سنے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت دن در ہوئی جاوے گا جڑا میرے علی دن المحبت کرنے والا ہوئے گا جناب تاجدار اجناب والا مولا کنات حضرت علی المرتضاء شہر خدا مشکل کشاہ تاجدار حل آتا آپ نے فرمایا اے پیارے اسی تیق جنت وچ جیڑا میرے نلوی پیار کردائی ہوئے گا جیڑا تیرے نلوی پیار کردائی ہوئے گا جیڑا ابو بکر صدیق نلوی پیار کردائی ہوئے گا جیڑا عمر پاک نلوی پیار کردائی ہوئے گا جیڑا مولا عثمان غنی جناب مولا کنیات نلوی پیار کردائی ہوئے گا آخری بات جناب والبات مکمل حجت اللہ علالآلمین امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک بات لکھ دے پہنے ایک دہار حضور علیہ السلام و تسلیم دی بارگاہ جنر جناب ابو بکر صدیق آئے نے کی بلا توجہ فرماؤ جناب ابو بکر صدیق آئے نے حضور علیہ السلام و تسلیم دی قدم بوسی کیتی ہے ایک پاسے میرے کریمہ کندی جناب والا بارگاہ جنر ابو بکر صدیق بے گئے نے جناب حضرت عمر فاروق آگئے نے وہ بھی حضور دی بارگاہ وچ بے گئے نے حضور دی بارگاہ وچ جنابی ابو بکر صدیق نے نال بیٹھ گئے نے حضرت عثمان غنی آگئے نے اور بھی حضور دی بارگاہ وچ بے گئے نے جدو تینوں صحابی بے گئے نے حضور دے ہاتھ مبارک دے اندر چند پتھر دیاں کنکریاں نے حجت اللہ علیہ العالمین اندہ ترجمہ ہویا بیرہ شریم والا ترجمہ کیتا اور دے اندر بات موجود ہے جنابی والا میرے کریم آگا دے ہاتھاں وچ کنکریاں نے حضور علیہ الصلاة والا ترجمہ نے کنکریاں لیاں نے انہاں کنکریاں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کی تاوے پڑھئے لا الہ الا اللہ بلاندہ آواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکریاں میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں چلیاں نے اور نہ کنکریاں نے اللہ با ذکر کرنا شروع کر دیتاوے حضور علیہ الصلاة والا ترجمہ نے فرمایا اے پیاری ابو بکر صدیق جی مدین نے دیا تاجدارہ فرمایا میرے نیڑے آجاؤ ابو بکر صدیق حضور دے قریب ہوئے حضور نے کنکریاں لیاں جناب ابو بکر صدیق نو دیتیاں نے جدو ابو بکر صدیق دے ہتھاں وچ کنکر آئینے او کنکر خموش نہیں رہے بلکہ ابو بکر صدیق دے ہتھاں وچ بھی اللہ با ذکر کر دے پہنے حضور علیہ الصلاة والا تصریم نے فرمایا اے پیارے عثمان غنی اے پیارے عمر حضرت فاروق اعظم دے ہتھاں وچ دیتیاں نے جناب حضرت فاروق اعظم دے ہتھاں وچ بھی او کنکریاں خموش نہیں رہیاں بلکہ ابو بکر ذکر کر دیاں پہنے فرمایا پیارے عثمان غنی تو سی قریبی آجاؤ جناب عثمان غنی دے ہتھ وچ او کنکر شدیتے نے او تھے بھی خموش نہیں رہے بلکہ ابو بکر ذکر کرنے لگ پہنے میرے کریم نبی دے غلاموں کنکر لینے میرے تو بعد میرے یار صدیق نو دیتے نے صدیق تو بعد میرے یار عمر دے ہتھ وچائے نے میرے یار دے عمر تو بعد میرے یار عثمان غنی دے ہتھ وچائے نے فرمایا اوہ لوگو میرے تو بعد میرے جناب والا خلافت تردیب انجائی ہوئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا میرے تو بعد خلافت تردیب وی انجی ہوئے گی میرے نبی دے علم وی وی خلو میرے یار نے زمانے نو سمجھا چھڑیا ہے وہ زمانے والی ہو میرے یار صدیق دے تنز نہ کریا جے میرے یار صدیق دی بید بھی نہ کریا جے انو امیر المؤمنین میں بنا کے جا رہیا خلیفت المسلمین میں بنا کے جا رہیا میرے یار عمر دے تنز نہ کریا جے اپنے یار عمر نو بھی دوسرا خلیفہ میں بنا کے جا رہیا فرمایا عثمان غرینو خلیفہ میں بنا کے جا رہیا علیہ المرتضانو خلیفہ میں بنا کے جا رہیا اے تے میرے نبی دے علم میرے نبی دے مقام تعاینت سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال کر چھڑیا آپ آندین سب سے اللہ جیدی بھی شان بیان کر لو جیدی بھی شان بیان کر لو آخر تے نکتہ اے ہی ہندہ ہے سب سے اللہ اللہ کوئی زبان خموش نہ روے حضور دے سناخان بن جاوو میں اے تے نہیں نہ یا کھانگا ان نہ بلاند پڑو تو آڈی آواز مدینہ پڑ جاوے زاک نہ لپڑو شاک نہ لپڑو عدب تے مصطفہ دے محبت لے کے پڑو کی پتہ کدی بولی حضور پسند فرمال ون تے سارے ہیں دا بیڑے ہی پارو جاوے کیا بات ہے بھائی سانڈ والے سب سے یوں لاؤ آئی سوڑے ہیں دا بھائی سانڈ والے سونے نبین اللہ پیار کرنے والے یا کون ابو بکر صدیقے فرمایا میرا وی سالو جاوے محبوب دے درتے میری چار پی لے جانا میری میت لے جانا اکھنا ہونے یہاں مازاگ دلکاج مازاگ البا سروہ ما تغا دے نین والے محبوب تواڈا دنیا والا یار غلام آیا اے کبردہ وی ساتھی بننا چاندہے مولوی اشرف علی تھانوی لی خدائیں چلوے ابو بکر صدیق دے وی سال تو بعد حضور دے روزہ انور تے چار پی لے جائی گئی ہے دروازہ کھل گیا فرمایا حبیبنو حبیبن الملا دے و اے رمالے جی ایک ہی ہے جی بولو ایک ہی ہے بندہ جی دو مدینہ شریف جاندے نے نا آنے نے پائی اے رمالے انتوں لیلے اے مدینہ شریف تو آئے لوکی کردے نے توپی ہووچے توپی چوملین دے نے بابا تیرے کل پاکستان دا کپڑا ہے انہوں کیوں نہیں چومدہ آنڈا سیحالوی توویندہ نہیں اے کپڑا پاکستان دا ہے اے مدینہ شریف دا ہے سمجھو جیڑا فقط مدینہ منورہ وی چو کپڑا آوے پتہ نہیں کتھو بنیا صرف مدینہ شریف چو ہوکی آیا نا وہ چومن دے کابل ہو جاندہ ہے ابو بکر صدیق اج بھی حضور دے نالی لیٹے ہوئے نہیں آخری بات بات اگے بھی آخری ہوگی لیکن تقریر مکمل ہونے لگی بلکل بھی لوگ اخت دینے کہ جتھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار پر انوار ہے نا چالی حت چالی گز چالی میل تے سننی تاوی منہ نواز تے تیار ہے آن دینے کہ امام علی مقام امام حسین دے مزار پر انوار دے قدمہ والی سیر تے سجی سیر تے خبی سیر تے سرانے والی سیر تے جیڑا بندہ دفن ہو جاوے او جنتی ہے او کونے بولو کونے جیڑا مولا حسین دے قدمہ ویچ جنو قبر دی تھا مل جاوے او کیے اے شانہ کی تھو ملینے مولا حسین بادشانو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجن علی ملینے جی حضور دے نواز سے دے قدمہ والی سیر تے دفنون والا جنتیت جیڑا حضور دے نال ابو بکر صدیق تے عمر پاک لیٹے نے انہ دے جنت وجہ کتنا بلند مقام ہوئے گا فرمایا واللہ دی جا ابی صدقی و صدق بھی اولائکہم المتقون دو زیتہ نے دو میں متقینے فرمایا شاک نہ کرے جی سچائی لیکیان والا بھی متقین جنہیں تصدیق کیتی ہے وہ بھی متقی ہے اللہ کریم سانو نبی پاک دے صحابان دی اہلِ بیتی اطار دی محبت عطا فرمائے